وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ اخلاق کے ایک بڑے پیمانی پر ہیں کہیں دوسری جگہ پر فرمایا گیا آپ علیہ السلام نے خود فرمایا اِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ کہ اللہ تعالی نے مجھے بھیجا اس لیے ہے تاکہ اخلاق کو میں مکمل کر سکوں اخلاق کا صحیح پیمانہ تمہارے سامنے بیان کر سکوں محترم حاضرین آج کا جو عنوان ہے یہ اخلاق کے ایک حصے پر ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اخلاق دو قسم کے ہوتے ہیں ایک وہ اخلاق جسے اللہ پسند کرتا ہے جسے محمود کہا جاتا ہے ایک وہ اخلاق جو مضموم ہیں جسے اللہ اور اس کے رسول پسند نہیں کرتے آج جس اخلاق کے حصے پر ہم گفتگو کر رہے ہیں یہ وہ اخلاق ہے جنہیں محمود کہا جاتا ہے جو اللہ کو پیارا ہے جسے اللہ تبارک و تعالی پسند کرتا ہے وہ اخلاق کا حصہ ہے غیرت مندی کہ انسان غیرت مند ہو انسان کے پاس اتنی غیرت ہو کہ اسے ہر وقت اس کا احساس ہوتا رہے اب سب سے پہلے سوال یہ آتا ہے کہ غیرت کہتے کسے ہیں غیرت کی تعریف بعض علماء نے بیان کرتے ہیں وہ یوں فرمائی کہ تغییر القلب و حیجان القلب کہ دل کے اندر کچھ بدلاؤ کا آنا انسان اپنے دل کے اندر غصے کو دیکھے خاص کر اس وقت جب اس کی کسی پرسنل چیز میں جب اس کے ذاتی حق میں کوئی دوسرا داخل ہونا چاہے جیسے ہی اس کے حق میں کوئی دوسرا داخل ہونا چاہے تو اس وقت انسان کے دل میں جو قیفیت جو غصہ پیدا ہوتا ہے اس کو اسلام نے غیرت کہا ہے مثال کے طور پر گھر آپ کا ہے بغیر اجازت کوئی داخل ہو جائے تو ایسے وقت انسان کو غیرت ہوا جاتی ہے خواتین یہ آپ کی اپنی ہیں چاہے بیٹی ہو چاہے ماں ہو یا بیوی ہو اگر ان کے کوئی قریب آ جائے جو جائز نہیں ہے تو انسان کو غیرت محسوس ہوتی ہے اسی کو اسلام نے غیرت کہا جہاں تک یہ اخلاق کا اتنا عظیم حصہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اخلاق کے اپنانے کا حکم ہر کسی کو دیا اگر بات غیرت کی کریں تو اس کی اہمیت کو سمجھنا ہے تو سب سے پہلے یہ جان لیں کہ یہ غیرت اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی غیرت مند ہے اللہ کو بھی غیرت آتی ہے حدیث کے اندر آپ علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یغار و ان المؤمن یغار کہ بے شک اللہ تعالیٰ کو بھی غیرت آتی ہے اور ایک مومن کو بھی غیرت آتی ہے اور اللہ تعالیٰ کو غیرت اس وقت آتی ہے جب بندہ کسی حرام کام کو انجام دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تجھے پیدا میں نے کیا کھلاتا میں ہوں تیرا دیکھ بھال میں کرتا ہوں تیری ضرورتوں کو پورا میں کرتا ہوں لیکن تُو اس کے بعد بھی میری نافرمانی کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو غیرت آ جاتی ہے ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا أَحْدٌ أَغْيَرْ مِنَ اللَّهِ کہ ساری کائنات میں اللہ سے بڑھ کر کوئی غیرت مند نہیں اللہ سے بڑھ کر کوئی غیرت مند نہیں اسی لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام قسم کے فحش کاموں کو حرام قرار دیا چاہے وہ فحش ظاہری ہو یا باطنی ہو اگر وہ برا ہے جسے اللہ ناپسند کرتا ہے تو اللہ نے اسے حرام قرار دیا کیونکہ فحش کو کرنے والا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت کو جگہ دیتا ہے محترم حاضرین یہ غیرت اتنی عظیم صفت ہے اخلاق کا اتنا اچھا حصہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پاک باز مومنوں کی صفت اسے بیاء ہے کہ اگر کوئی مومن ہے تو اس کی دل میں غیرت ہوگی اگر کسی کے دل میں غیرت ہے تو یقیناً ایمان کا حصہ اس کے پاس ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک ایمان والا آدمی ایک آدمی جس کے دل میں ایمان ہے یہ ایمان ہمیشہ اسے غیرت کی طرف بلاتا ہے غیرت کی دعوت اسے دیتا ہے اس کی مثال بڑے پیارے انداز سے سمجھنا ہو کہ غیرت کا ہونا ایک مسلمان کے لیے ایک مومن کے لیے اور خصوصی طور پر آج جیسے دور کے اندر ہر آدمی کے اندر چاہے مرد ہو یا عورت غیرت کا ہونا کتنا ضروری ہے اللہ میں بن قیم رحم اللہ فرماتے ہیں غیرت کے تعلق سے کہتے ہیں کہ قیام دین العبدی علی الغیرہ کہ آپ جانتے ہیں جیسے یہ امارت ہے اس امارت کو جس چیز نے سمال کر رکھا ہے وہ اس کے ستون ہے وہ اس کے پلر ہے تو کہتے ہیں کہ کسی بھی انسان کا دین محفوظ غیرت کے بنیاد پر رہتا ہے اگر اس کے دل میں غیرت ہے تو وہ اپنے دین کو بچا سکتا ہے وہ اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتا ہے لیکن اگر کسی انسان کے پاس غیرت ختم ہو جائے تو سمجھ لیں کہ اس کی دین کا محافظ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دین کا محافظ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں اس کی مثال بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ نے جانوروں کو دیکھا ہوگا جانوروں میں سے ایک جانور ہوتا ہے بھینس جس کے دو بڑے بڑے سینگ ہوتے ہیں اللہم evn قیم رحم اللہ فرماتے ہیں کہ جب بھینس پر کوئی جانور حملہ کرتا ہے تو سب سے پہلے بھینس اپنے سینگوں کو آگے کر کے اس جانور کو دور بھگا دیتا ہے اگر مان لے اس بھیس کے سر پر سینگی موجود نہ ہو تو مطلب یہ ہوگا کہ ہر جانور اس کی امید لگائے گا اور ہر جانور کو شکار بن سکتا ہے تو کہتے ہیں یہی مثال غیرت کی ایک مومن کے ساتھ ہے اگر مومن کے دل میں غیرت آ جاتی ہے تو وہ ہر حرام کام سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے لیکن جہاں غیرت ختم ہوئی اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کے ہر برے کام کو وہ شخص انجام دے سکتا ہے اس لئے بیان کرتے ہیں کہ دنیا کے اندر بڑے برے برے لوگ ہیں لیکن برو میں جو سب سے زیادہ برا اللہ کے نزدیک کوئی ہے تو وہ دیوت ہے وہ بیغیرت انسان ہے کون بیغیرت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ کا استعمال کرتے ہوئے کہا یہ جو دیوس ہوتا ہے یہ جو بیغیرت ہوتا ہے یہ ساری کائنات کے انسانوں میں سب سے خبیص اللہ کے نزدیک ہے کیسے؟ کیونکہ وہ اپنے گھر کے اندر برائیوں کو ہوتا ہوا دیکھتا ہے اپنے معاشرے کے اندر دیکھتا ہے اپنے قریبوں کو دیکھتا ہے لیکن اس کے بعد بھی اس کے دل میں کسی قسم کا غصہ نہیں جاگتا ہے اس کے دل میں کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دنیا کے انسانوں میں سب سے خبیص انسان قرار دیا جہاں تک بات غیرت کی ہے غیرت دو قسم کی ہوتی ہے ایک وہ غیرت جو اللہ کو پسند ہے جسے محمود کہا جاتا ہے اور محمود غیرت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو غیرت آئے لیکن کسی وجہ سے آئے بے وجہ بغیر کسی مطلب کے انسان کا بار بار غیرت مند ہو جانا بار بار غصہ ہو جانا یہ مضموم صفت ہے اسے اللہ اس کے رسول پسند نہیں کرتے جیسے مثال کے طور پر اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں تو آپ علیہ السلام بھی غیرت مند تھے آپ علیہ السلام غیرت مند تھے لیکن آپ کی غیرت اسی وقت جاگتی جب آپ کے سامنے کوئی ایسی وجہ آ جاتی جسے آپ دیکھ لیتے اس کی وجہ سے آپ غیرت مند ہو جاتے مثال کے طور پر آپ جانتے ہیں کہ آپ کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر الزام لگایا گیا اب آپ علیہ السلام غیب تو جانتے نہیں تھے آپ کو پتا نہیں تھا کہ معاملہ کیا ہے آپ انتظار میں تھے کہ اللہ وہی نازل کرے بتا دے کہ ہوا کیا ہے آپ بھی انتظار میں ہیں سارے انتظار میں ہیں جب وقت لمبا ہوتا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت بڑھتی گئی یہاں تک کہ آپ نے اپنی بیوی حضرت عائشہ سے کہا کہ جاؤ اپنے اببا کے گھر چلے جاؤ حضرت عائشہ اپنے اببا کے گھر چلے جاتی ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیرت آ رہی تھی معاملہ طول پکڑتا جا رہا ہے تو لہذا ایک وجہ سامنے تھی اس وجہ کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیرت دکھائی یہ محمود ہے لیکن اگر کوئی آدمی بغیر کسی وجہ کے بس شک کی بنیاد پر یا یوں کہیں بدگمانی کی بنیاد پر غیرت کو بار بار اپنے دل میں جگاتا ہے تو یہ مضموم ہے اللہ اس کے رسول سے پسند نہیں کرتے ایک غیرت ایک غیرت کی قسم ایسے بھی ہے کہ غیرت کو بعض علماء نے دو حصوں میں تقسیم کیا ایک غیرت جو اللہ کے مسئلے میں ہر مسلمان کو ہونی چاہیے ایک غیرت جو انسان کو اپنے اہل خانہ کے مسئلے میں ہونے چاہیے اللہ کے مسئلے میں ایک غیرت ہے اور اپنے اہل خانہ کے مسئلے میں غیرت ہے اب جہاں تک اللہ کے مسئلے میں جو غیرت ہوتی ہے کہ انسان جب بھی اللہ کی نافرمانی ہوتے ہوئے اپنے نگاہوں کے سامنے دیکھے اسے تکلیف ہو اسے برا لگے اور اسے روکنے کی کوشش کرے یہ غیرت ہے اور یہ غیرت اللہ تعالیٰ کو پسند ہے خدا آپ علیہ السلام دیکھئیے کہ آپ سے رحم دل انسان نہیں تھا آپ کی دل میں شفقت محبت رحمت کوٹ کوٹ کر بھری تھی لیکن جب بھی کوئی انسان آپ کے سامنے آ کر اللہ تعالیٰ کی اس کے رسول کی نافرمانی کرتا آپ علیہ السلام کا چہرہ بدل جاتا آپ غصے سے لال ہو جاتے جیسے کہ ایک شخص آیا ایک نوجوان آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر کہتا ہے یا خیرونا یا سیدنا اے ہمے سے سب سے بہتر انسان اے ہمے کے سردار اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑا چڑھا کر تعریف کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا نہ کہو ایسا نہ کہو ایک صحابی آئے آ کر کہتے ہیں ما شاء اللہ وشیت اے اللہ کے نبی جو آپ چاہیں جو اللہ چاہے سب کچھ ہوتا ہے تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈاڑتے وے کہا ایسا کبھی نہ کہنا بلکہ کہو کہ ما شاء اللہ وحدہ جو اللہ چاہے جو اکیل اللہ چاہے وہی دنیا کے اندر ہوتا ہے سید کہا گیا تو کہا گیا سید تو اللہ ہے ساری کائنات کو پالنہار تو وہ ہے تو آپ علیہ السلام کے سامنے غلطی ہوتی آپ علیہ السلام ٹوکا کرتے آپ غلطی کو دیکھ کر خاموش نہیں رہا کرتے وہ حدیث بھی بڑی مشہور ہے حنین سے صحابہ اکرام حنین کی طرف جا رہے تھے تو جاتے جاتے ایک درختہ نکلا ایک دختہ نظر آیا درخت نظر آنے کے بعد صحابہ اکرام اس وقت کے زمانے کو یاد کرنے لگے جب مشرقین اس درخت پر کے آیا اپنی تلواروں کو لٹکایا کرتے لڑنے جاتے تو تلواروں کو لٹکاتے اور اس سے برکت کی امید لگاتے کہ تلوار یہاں لٹکائیں گے ہمارے دیوی دیوتا اس میں برکت دیں گے لڑائے میں مدد ہوگی تو صحابہ خاص کر وہ جو نئے نئے مسلمان تھے انہوں نے اللہ کے نبی سے درخواست کرتے ہوئے کہا اجعل لنا ذات انوات کما لہم ذات انوات اے اللہ کے نبی یہ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں ان مشرقین کے پاس ذات انوات نام کا درخت ہے جس پر تلواریں لٹکا کر وہ اپنے آپ کو حمد دیتے ہیں اے اللہ کے نبی ایسا ایک درخت آپ ہمارے لئے بھی بنا دیجئے تاکہ ہم بھی اس کے ذریعے برکت حاصل کریں تو آپ علیہ السلام نے اللہ اکبر کہا آپ نے زور سے تکبیر کرتے ہوئے کہا انہ السنن یہ تو ان کی اتباہ ہے یہ تو ان کی پیروی ہے اور آپ نے کہا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ تم اپنے سے ماں قبل لوگوں کی بالش تبہ بالش ان کی اقتدا کرو گے آپ علیہ السلام نے کہا تم نے تو ایسا ہی کہا جیسے قوم موسیٰ نے موسیٰ سے کہا تھا اجعل لنا الہن کما لہم آلیہ قوم موسیٰ جا رہی تھی انہوں نے بت کو دیکھا اس کی عبادت کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا تو قوم موسیٰ نے کہا اے موسیٰ ہمارے لئے بھی اس طرح بت بنا دیجئے جس طرح ان کے پاس بت ہے تو آپ علیہ السلام نے جب کسی غلط کو دیکھا تو آپ علیہ السلام کو غیرت رہی بلکہ یہ بات اتنی نہیں تھی بڑے بڑے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اگر کسی سے کوئی ایسی غلطی ہو جاتی جسے اللہ اس کے رسول نہ پسند کرتے تو آپ علیہ السلام کا غصہ پھوڑ جاتا وہ بھی قصہ مشہور ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تورات کا ایک نسخہ لائے پڑھنے لگے اللہ کی نبی نے دیکھا اللہ کی نبی نے سنا تو آپ علیہ السلام کا غصہ پھوڑ پڑا اللہ کی نبی نے کہا کیا میری شریعت تمہارے لئے کافی نہیں ہے یہ جس نبی کی تم کتاب کو پڑھ رہے ہو خدا کی قسم اگر وہ نبی آج بھی زندہ ہوتے تو میری اتباع کرنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہ ہوتا کیا میری سنت تمہارے لئے کافی نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ پھوڑ پڑا اسی طرح صحابہ اکرام بھی رضوان اللہ علیہ مجمعین جب کوئی آدمی اللہ کی شان میں گستاخی کرتا نبی کی شان میں گستاخی کرتا ان کو بھی غیرت آیا کرتی وہ بھی قصہ مشہور ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ راستے سے جا رہتے یہودیوں کے قافلے کو انہوں نے دیکھا وہاں لوج اکھٹا ہے وہاں پر ایک یہودی تھا جسے فنحاس کہا جاتا تھا ان کے درمیان علبہ بھی موجود تھے لہذا حضرت ابو بکر ان کی مجلس میں داخل ہو گئے فنحاس سے کہنے لگے اے فنحاس تو اللہ سے ڈر تو مسلمان ہو جا تو جانتا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ سچے نبی ہیں اس کے بعد بھی تو انکار کرتا ہے اب فنحاس یہودی تھا ان کا سردار تھا اسے غصہ آیا تو اس نے غصے میں کہا کہ جس خدا کی تم بات کرتے ہو جس نبی کی تم بات کرتے ہو وہ خدا خود فقیر ہے وہ خدا ہم سے قرض لیتا ہے اس خدا نے تم پر سود کو حرام قرار دیا اور سود کی طاقت ہمیں دے دی اگر تمہارے خدا کو پیسے کی ضرورت پڑے قرض کی ضرورت پڑے تو جاؤ کہنا کہ ہم یہودیوں سے قرض لیں اس کی بات حضرت ابو بکر کو اتنی بری لگی کہ مجلس کے بیچ میں گئے اور زور کا تماشا فنحاس کو لگا دیا اب حضرت ابو بکر کے بارے میں جانتے ہیں اتنے نرم دل انسان کہ قرآن پڑا جاتا ہے اتنا روتے کہ لوگ ان کے ہلاکت کا خدشہ محسوس کرتے لیکن جیسے ہی اللہ کے شان میں گستاخی کی گئی آگے بڑے زور کا تماشا لگایا یہاں تک کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ وحنو کی شکایت اس یہودی نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی تھی اسی طرح کی غیرت صحابہ کے اندر موجود تھی حضرت عمر کا قصہ بھی مشہور ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باٹ رہے ہیں ذل خویسرہ نامی منافق آتا ہے آ کر اللہ کے نبی سے کہتا ہے یا محمد اعدل کہتا ہے اللہ کے نبی آپ باٹ رہے ہیں آپ انصاف سے باٹیے آپ انصاف سے باٹیے تو اللہ کے نبی نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا کہا وے حق تو برباد ہو جائے تیرے ہاتھ ناک خاکالود ہو جائیں اگر میں نبی ہو کر میں نہ انصاف کروں تو کون انصاف کرنے والا ہے حضرت عمر نے دیکھا کہ یہ نبی کے شان میں گستاخی کر رہا ہے فوراں آگے بڑے تلوار کھینچی اور کہا کہ آپ اجازت دیں اس کی گردن میں ابھی مار دوں گا اس کی گردن میں مار دوں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو روک دیا کہا جانے دو اسی طرح آپ دیکھیں کہ کئی ایسے لوگ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرتے مگر صحابہ دیکھتے تو صحابہ کو غیرت آتی یہاں تک کی عورتیں یہودی کا قافلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گدرا زور سے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ اللہ کی جانب سے آپ پر موت اتری حضرت عائشہ نے سنا غصہ پھوٹ پڑا کہنے لگے کہ نبی پر موت کی دعا کرتے ہو یہی موت بھی ہو اللہ کی لعنت بھی تم پر ہو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا کہ تم نے ایسا کیوں کہا تو حضرت عائشہ کہنے لگی کہ آپ نے نہیں سنا کہ انہوں نے کیا کہا تب اللہ کی نبی نے حضرت عائشہ سے کہا کہ میں نے کیا کہا تم نے نہیں سنا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا غصہ اسی لئے تھا کیونکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کی تھی لہذا اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی جائے انسان کو غصہ آئے یہ غیرت کی علامت ہے اور یہ غیرت اللہ اس کے رسول کے مسئلے میں ہے بڑی محمود ہے دوسری ایک غیرت اہل خانہ کے مسئلے میں اپنی بیویوں کے مسئلے میں گھر کی عورتوں کے مسئلے میں یہ بھی محمود غیرت ہے اگر اس غیرت کی کچھ مثالیں دیکھیں تو آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر سب سے مقدس ہستیاں جن کے یہاں اخلاق مکمل طور پر پائے جاتے تھے وہ انبیاء علیہ السلام امام احمد نے اسی طرح ابو داود رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے حضرت داود علیہ السلام کے بارے میں کہ حضرت داود کے جب انتقال کا وقت قریب آیا حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت داود علیہ السلام بڑے غیرت مند تھے اتنے بڑے غیرت مند تھے کہ جب بھی گھر سے باہر نکلتے گھر کی کنڈی لگا دیتے تاکہ آپ کے نکلنے کے بعد نہ کوئی داخل ہو نہ گھر سے کوئی باہر جائے جب بھی نکلتے گھر میں تالہ مار کر نکل جاتے ایک مرتبہ حسب عادت حسب معمول گھر سے نکلے تالہ لگایا اور نکل گئے اسی درمیان گھر کی عورتوں میں سے ایک عورت سہن کے اندر آئی تو کیا دیکھتی ہے کہ حضرت داود تو موجود نہیں ہے لیکن گھر کے بیچ میں ایک شخصہ کھڑا ہے گھر کے بیچ میں ایک مردہ کھڑا ہے تو اس عورت نے چلا کر کہا کہ یہ مرد آدمی کہاں سے آیا کیا تم حضرت داود کے سامنے ہم سب کو رسوا کرنا چاہتی ہے یہ آخر آیا تو کہاں ساری عورتیں خوف زدہ ہو گئیں کچھ دیرے کے بعد حضرت داود علیہ السلام گھر میں داخل ہوتے ہیں جیسے ہی گھر میں داخل ہوتے ہیں اور گھر کے سہن میں ایک انسان کو کھڑا دیکھتے ہیں تو فوراں متوجہ ہو کر آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم کون ہو اور تم کہاں سے آئے تو شخص بڑے اتمنان سے کہتا ہے کہ میں تو وہ ہوں جو بادشاہوں سے بھی نہیں ڈرتا بلکہ بادشاہ مجھ سے ڈرتے ہیں میں تو ایسا انسان ہوں تو حضرت داود سمجھ گئے کہ یہ موت کا فرشتہ ہے تو کہنے لگے مرحباً بِأمرِ اللہ اللہ کے فیصلے کا پرزور استقبال ہے گئے اپنے آپ کو بستر پر لیٹا دیا اور وہی پر ان کی روح کو قبضہ کر لیا گیا یہ انبیاء علیہ السلام صلات و السلام تھے جو اپنی عورتوں کے مسئلے میں اتنے غیرت منتے آپ نے حضرت موسیٰ کے بارے میں سنا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم سے دور رہا کرتے قوم کے لوگ برانہ ہو کر نہاتے حضرت موسیٰ نے کبھی نہیں ساتھ دیا بلکہ حضرت موسیٰ اپنے جسم کے اکثر حصے کو چھپایا کرتے اور یہ ان کے غیرت کی ان کے حیاء کی علامت تھی یہاں تک کہ قرآن میں اللہ نے کہا فَقَالَ لِأَهْلِهِ جب حضرت موسیٰ اپنی بیوی کو لے کر مصر کی طرف لوٹ رہے تھے تو اچانک انہوں نے راستے میں آگ کو دیکھا پہاڑ کے کونے میں آگ کو دیکھا تو اپنے اہل خانہ سے کہا کہ تم رک جاؤ میں آگ کا حصہ لے کر آتا ہوں امام قرطبی نے ابن عباس رضی اللہ سے قول نقل کرتے ہوئے اس قصے کی تفصیل کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ حضرت موسیٰ اتنے غیرت مند تھے کہ وہ قافلے کے ساتھ نکلے تھے تاکہ مصر کو پہنچے لیکن جیسے ہی دن کا وقت ہوتا حضرت موسیٰ اپنی بیوی کو لے کر قافلے سے کافی دور رہا کرتے کیونکہ وہ چاہتے نہیں تھے کہ ان کی بیوی کو کوئی پردے میں بھی دیکھیں نہیں چاہتے تھے کہ ان کی بیوی کو کوئی پردے میں دیکھیں لہذا قافلے سے دور ہو جاتے لیکن جیسے ہی رات کا وقت ہوتا قافلے سے قریب ہوتے اور قافلے کے ساتھ چلتے ہیں لیکن جب دن کا وقت ختم ہو رہا تھا تو حضرت موسیٰ اتنا پیچھے رہ گئے کہ قافلے سے چھٹ گئے اور چھٹنے کے بعد آخر کار تور پہاڑ پر چلے گئے اور وہیں پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبو سے سرفراز کیا تو یقینا یہ انبیاء علیہ السلام کی غیرتی یہی غیرت اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس بھی تھی ایک مرتبہ آپ علیہ السلام گھر میں داخل ہوئے گھر میں داخل ہونے کے بعد حضرت عائشہ کے سامنے آپ نے ایک نوجوان کو بیٹھا وا دیکھا وہ حضرت عائشہ کے ساتھ گفتو کر رہا ہے حضرت عائشہ اس کے ساتھ گفتو کر رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل گیا آپ کا چہرہ مارے غصے سے لال ہو گیا حضرت عائشہ سمجھ گئی اور اس انسان کے طرح وشارہ کرتے ہوئے کہنے لگی اے اللہ کے نبی یہ میرا رضائی بھائی ہے یہ کوئی غیر نہیں ہے یہ میرا رضائی بھائی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مارے غصے کے گھر سے یہ کہتے نکل گئے کہ صحیح سے معلوم کر لو کہ حقیقت میں رضائی بھائی ہے کہ نہیں ہے کیونکہ کیونکہ رضاعت مجعس سے ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفی ایسی طرح اور ایک واقعہ آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے ہیں حضرت عم سلمہ رضی اللہ عنہ کا گھر تھا تو وہاں پر ایک مخنص تھا ایک مخنص تھا شروعات میں اسلام میں مخنص گھروں کے اندر داخل ہو جایا کرتے تھے تو لہذا مخنص گفتگو کر رہا تھا حضرت عم سلمہ کے بھائی سے تو وہ مخنص کہتا ہے کہ اگر کل آپ جس طائف کی جنگ میں جا رہے ہیں اگر آپ طائف کو جیت لیں گے تو میں غیلان کی ایک ایسی لڑکی کے بارے میں بتاؤں گا یہ جو اتنی تندرستہ ہے آتی ہے چار سے جاتی ہے آٹھ سے جب آتی ہے تو اس کے پاس اتنی چربی ہے کہ پیٹ کے حصے نظر آتے ہیں چار حصے سے آتی ہے آٹھ سے جاتی ہے جیسے ہی یہ بات اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی کہ یہ مخنص کسی عورت کی صفت کو یہاں پر بیان کر رہا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیرت آگئے اللہ کی نبی نے کہا کہ آج کے بعد سے ان میں سے کوئی بھی شخص تم عورتوں پر داخل نہ ہو آپ علیہ السلام نے سختی سے منع فرما دیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت تھی اسی طرح کی غیرت صحابہ کے اندر بھی تھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنے خواتین کی مسلمیں بڑے غیرت مندے تھے حضرت سعید بن عبادہ رضی اللہ ان کو کون نہیں جانتا ایک مرتبہ ایک صحابی آئے آ کر سؤال کرتے ہوئے کہنے لگے اے اللہ کی نبی یہ تو بتائیے اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی کو دیکھ لوں تو کیا کروں تو آپ علیہ السلام نے کہا اگر تم اپنی بیوی کے ساتھ کسی کو دیکھو تو چار گواہ تلاش کرو اگر الزام لگاؤ گے بغیر گواہ کے تو پیٹ پر کوڑے مارے جائیں گے اگر گواہ لاؤ گے تو اس پر حد جاری کی جائے گی یہ حدیث عام ہو گئی حضرت سعید بن عبادہ تک حدیث پہنچی تو حضرت سعید بن عبادہ کھڑے ہو گئے اور مارے غصے کے اپنے کپڑے کو جھارتے ہوئے کہا کہ خدا کی قسم اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی کو دیکھ لو تو تلوار سے دونوں کو زباہ کر دو دونوں کو کار دو یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی کہ آپ نے ایک حدیث بیان کی ہے اور حضرت سعید بن عبادہ کا ریاکشن ایسا تھا تو جو انساری صحابہ تھے وہ فوراں اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی جلدبازی نہ کیجئے وہ حضرت سعید کے مسئلے میں کوئی فیصلہ نہ سنائیے کیونکہ ہم میں سے جتنے لوگ ہیں ہم میں سب سے زیادہ غیرت مند سعید بن عبادہ رضی اللہ اتنے غیرت مند ہیں کہ آج تک انہوں نے کسی سیبہ سے شادی نہیں کی اور اتنے غیرت مند ہیں اور لوگ ان سے اتنا ڈرتے ہیں کہ جس عورت کو حضرت سعید نے چھوڑ دیا اس عورت سے کسی نے دوبارہ نکا نہیں کیا اتنے غیرت مند ہیں لہذا ماری غیرت کے انہوں نے کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو سن کر مسکرانے لگے اور کہنے لگے کہ تم حضرت سعید بن عبادہ کی غیرت پر تعجب کرتے ہو خدا کی قسم ان سے زیادہ غیرت مند میں ہوں اور مجھ سے زیادہ غیرت مند میرا رب ہے میرا پروردگار ہے اسی طرح وہ بھی قصہ مشہور ہے کہ پردے کے تعلق سے سب سے پہلے جس صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ دیا تھا وہ حضرت عمر تھے حضرت عمر دیکھتے کہ نبی کی بیویاں گھر سے باہر نکلتی تھی اور پردہ نہ ہوتا تو حضرت عمر جا کر کہتے اے اللہ کے نبی اپنی بیویوں کو پردہ کرنے کا حکم دیجئے کیونکہ ایک فاسق فاجر مومن ہر کوئی ان کو دیکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو لیا اور آیت کریمہ نازل کی اسی طرح بہت سارے ایسے صحابہ اور صلف صالح کی قصے ملتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ یہ اپنی بیویوں کے مسئلے میں عورتوں کے مسئلے میں کتنے غیرت مند تھے یہاں پر ایک بات غور کرنے کی یہ ہے کہ غیرت انسان کے اندر ہونی چاہیے لیکن وہ معتدل ہونی چاہیے انسان اتنا نہ غیرت مند جائے کہ ہر کسی پر غصہ ہو جائے اور ہر کسی کے ساتھ بسلوکی کرے نہ اتنا بھی غیرت مند ہو جائے کہ اپنی عورتوں پر بیجہ سختی کرے انسان کو معتدل ہونا چاہیے اگر اس کی کچھ مثالیں دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالی نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مثال بنایا آپ علیہ السلام مشرقین کو دیکھتے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے مشرقین کی طرف آپ دعوت کو پہنچاتے یہ ایمان نہیں لاتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیرت آتی آپ علیہ السلام کو تکلیف ہوتی آپ علیہ السلام کی تکلیف کو اللہ نے ان کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے آسمان سے کہا کاش ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ ایمان نہ لائیں اس وجہ سے آپ اپنے نفس کو ہلاک نہ کر دیں آپ کی تکلیف آپ کی غیرت یہ اتنی زیادہ ہے کہ ہمیں خدشہ محسوس ہوتا ہے کہ اگر یہ مسلمان نہ ہو جائیں یہ شرک کرتے رہ جائیں تو مارے غیرت کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کر دیں ایسی طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کبھی زیادہ غصہ ہو جاتے زیادہ غیرت میں آن جاتے تو اللہ کی نبی ان کو سمجھایا کرتے وہ بھی قصہ مشہور ہے جب سلے ہدے بھی آئی ہوئی تو صحابہ اکرام کو آپ لے صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ پسند نہیں تھا کئی صحابہ ناراض تھے کہ ہم حق پر ہیں ہم مسلمان ہیں وہ کافر ہیں وہ مشرک ہیں اس کے بعد بھی اللہ کی نبی نے دب کر سلہ کیوں کی اور سب سے زیادہ ناراض ہونے والوں میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہوتی حضرت عمر بن خطاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور مارے غصے کے کہتے ہیں اے اللہ کی نبی کیا آپ حق پر نہیں ہیں کیا اللہ حق پر نہیں ہیں کہا کہ ہاں کہنے لگے اے اللہ کی نبی اگر ہم لڑ کر مر جائیں تو کیا ہمارے مردہ جنتی اور ان کے مردہ جہنمی نہیں ہیں کہا کہ ہاں پھر اللہ کے رسول سے سوال کرتے ہوئے کہتے ہیں پھر آپ نے اتنی شرطیں کیوں مانی کیوں ہم کمزور پڑھ کر ان کی بات مان رہے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے عمر تم گھبراؤنا اللہ ہمیں کبھی زائے نہیں کرے گا حضرت عمر کو اور تکلیف بھی پھر حضرت ابو بکر کے پاس گئے جا کر کہنے لگے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق پر نہیں ہے کیا آپ یہ بتائیے کیا اللہ تعالی حق پر نہیں ہے کیا ہمارے مقتل جنتی ان کے مقتل جہنمی نہیں ہے پھر ہم دب کر کیوں صلاح کر رہے ہیں حضرت عمر کا یہ غصہ یہ ان کی غیرت کی علامت تھی حضرت ابو بکر نے بھی اسے صحیح راستہ دکھاتے ہوئے کہا کہ اگر یہ فیصلہ اللہ کے رسول نے کیا ہے تو یہ فیصلہ اچھا ہی ہوگا بہتر بھی ہوگا مارے غیرت کے اتنا غصہ نہ ہو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے آیت نازل کر کے بتا دیا کہ یہ تو تمہارے لئے اصل میں فتح مبین ہے ضروری ہے کہ انسان غیرت مند ہو اس لئے اسلام نے دیکھے اسی غیرت کو باقی رکھنے کے لئے بہت سارے کاموں کو کرنے کا حکم دیا مثال کے طور پر اگر غیرت کے مظاہر اسلام کے اندر کیا ہیں دیکھا جائے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حرام کاموں سے بچنے کا حکم دیا شرکوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا بیداتوں کو حرام قرار دیا تاکہ انسان اللہ کی نافرمانی نہ کرے اور اگر کوئی اللہ کی نافرمانی کرے تو اس کی وجہ سے دوسرے مومنوں کو غیرت نائے اس کے ساتھ ساتھ خواتین کی مسئلے میں اللہ نے پردے کا حکم دیا کہا کہ خواتین اپنے جسم کو اپنی زینت کو چھپائیں نگاہ کی حفاظت کا حکم دیا گیا کہ مرد بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اور خواتین بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں بڑا مسئلہ ہے دیکھا جاتا ہے کہ مردوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ ان نگاہوں کی حفاظت کریں خواتین کے لئے بھی اگرچہ وہ پردے میں ہیں تب بھی کسی غیر مرد کا ان کا دیکھنا جائز نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے ہوئے ہیں حضرت ام سلمہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ گھر میں بیٹی ہوئے ہیں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم جو نابینا تھے گھر میں داخل ہو گئے جیسی گھر میں داخل ہوئے تو اللہ کے نبی نے ان دونوں خواتین سے کہا کہ جاؤ پردے میں چلی جاؤ تو حضرت ام سلمہ اور اسی حضرت میمونہ کہتی ہیں اے اللہ کے نبی وہ تنابینا ہے کیا کہتی ہیں کہ وہ تو نابینا ہے وہ ہمیں دیکھ نہیں سکتے تو اللہ کے نبی نے ماں نے غصے کے کہا افعومیانی انتما کیا تم دونوں بھی اندی ہو کیا تم دونوں بھی نابینا ہو تم یہاں کیوں بیٹی ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈاٹ کر دونوں کو بھگا دیا تو یقیناً نگاہوں کی حفاظت کرنا یہ غیرت کے علامت ہے اسی غیرت کو باقی رکھنے کیلئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر اور عورتوں کو مردوں پر حرام قرار دیا کہ ایک دوسرے پر داخل ہو جائیں بغیر کوئی موجود نہ ہو کھالی گھر ہو کھالی جگہ ہو ایسی جگہ پر مرد عورتیں ہی کھٹا ہو جائیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے ہوئے کہتے ہیں ایاک و الدخول علی النساء کہ عورتوں کے قریب جانے سے بچو عورتوں کے پاس داخل ہونے سے بچو اس کی علاوہ اسی حیاء کو اسی غیرت کو باقی رکھنے کے لئے اللہ نے حیاء کا حکم دیا یہاں تک کہ یہ غیرت اتنی عظیم چیز ہے کہ اگر کوئی آدمی مارے غیرت کے لڑتے لڑتے مر جائے تو اسلام نے اس کو شہید قرار دیا آپ علیہ السلام کہتے ہیں من قتل دون اہلہی فہوا شہیدن کہ اگر کوئی گھر کی عورتوں کی گھر کی عزت کو بچاتے ہوئے لڑ کر مر جاتا ہے تو اسلام کے اندر شہید کہلاتا ہے کیونکہ یہ غیرت کا حصہ ہے آپ اپنے اہل خانہ کے مسئلے میں غیرت مند ہو اور اسی طرح خواتین کو حکم دیا گیا کہ جب بھی گفتگو کریں اور کسی غیر سے گفتگو کریں تو اپنی آواز کے اندر لچک کو پیدا نہ کریں محترم حاضرین یہ تو کچھ غیرت کے مظاہر تھی آپ یہ بات جانتے ہیں اللہم غزالی رحمہ اللہ نے ایک بڑی بیاری بات غیرت کے تعلق سے کی وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب غیرت کو نازل کرنا چاہا تو اللہ نے مردوں کو دیکھا اللہ نے عورتوں کو دیکھا اللہ نے مردوں کو دیکھا اللہ نے عورتوں کو دیکھا اللہ نے غیرت مردوں پر نازل کی اور اس کی حفاظت کا حکم اللہ نے عورتوں کو دیا نازل مردوں پر کی گئی کہ تم غیرت کرو گے مگر غیرت کے حفاظت کریں گی خواتین کریں گی اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ غیرتمندہ سب سے زیادہ کون ہوتی ہیں خواتین ہوتی ہیں خواتین پسند نہیں کریں گی کہ ان کے شوہر کے مسلمے کوئی مشارکہ کرے یہ ذات یہ چیزیں ان کے اندر زیادہ موجود ہیں اس کی مثالیں دیکھی جائیں تو اس کی مثالیں بہت ساری ہیں کہ خواتین کے اندر کتنی غیرتمند ہیں مثال کے طور پر صحیح بخاری مسلمی حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کمی لڑائی کے لئے جاتے تو آپ علیہ السلام اپنی عورتوں کے درمیان قرآن اندازی کرتے جن کا نام نکل جاتا اللہ کے نبی لڑائی میں ان کو ساتھ لے جائے کرتے تو ایک مرتبہ آپ نے قرآن اندازی کی تو اس میں دو خواتین کا نام لکھلا ایک حضرت عائشہ کا دوسرے حضرت حفظہ کا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ یہ عمر میں چھوٹی تھی حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ یہ بڑی چالاگ تھی تو لہذا جیسے ہی قافلہ چل پڑا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حضرت حفظہ کے پاس ایک دن حضرت عائشہ کے پاس ہوتے لیکن جیسے ہی رات کا وقت ہوتا قافلہ چلتا ہوتا تو اللہ کے نبی حضرت عائشہ کی حودج کے پاس جاتے اور ان سے گفتگو کرتے کرتے سفر کو تائک کیا کرتے جب دوسرا دن ہوا تو حضرت حفظہ نے ایک ترکیب سوچی ایک ترکیب سوچ کر حضرت عائشہ کی پاس گئی اور کہنے لگی کہ میرا حودج کے آپ نے دیکھا ہے کہ کتنا خوبصورت ہے چلی آج ہم کچھ تبدیلی کرتے ہیں آج رات آپ میرے حودج میں نے چلے جائیے میں آپ کے حودج میں چلے جاؤں گی حضرت عائشہ مان گئی رات کا وقت ہوا حضرت عائشہ ادھر چلی گئی حضرت حفظہ ادھر آ گئی جیسے ہی قافلہ چل پڑا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حودج کے پاس آئے جس میں حضرت عائشہ رہتی تھی مگر وہاں کون تھی وہاں حضرت حفظہ تھی اللہ کے نبی نے سلام کیا اور رات پر ان سے گفتگو کرتے ہیں جب صبح ہوئی تو حضرت عائشہ کو سمجھ میں آیا کہ حضرت حفظہ نے یہ سب کیا ہے ماری غیرت کے ماری غصے کے جیسے یہ قافلہ رکا حضرت عائشہ حودج سے نکلی گھانس تھی گھانس پر چلنے لگی اپنے پیر سے چپل کو ہٹا دیا اور کہتی ہیں اے اللہ مجھے عقل دے اے اللہ کسی بچھو کو بھیج دے اے اللہ کسی سامپ کو بھیج دے تاکہ وہ مجھے کاٹے اور احساس ہو کہ آئندہ میرے ساتھ کوئی احسان نہ کرے یہ عورتوں کی غیرت ہے اور یہ غیرت کا ہونا یہ بڑی اچھی بات ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ یہ ایک اور روایت بیان کرتی ہیں حضرت عائشہ اور حضرت حفظہ نے مل کر ایک پلاننگ کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب ان دونوں کو پتا چلا کہ اللہ کے نبی ان کے پاس جاتے ہیں تو شہد کہتے ہیں اب ان دونوں نے مل کر پلان منایا حضرت عائشہ اور حضرت حفظہ نے پلان یہ تھا کہ جیسے اللہ کے رسول میرے پاس آئیں گے میں کہوں گی کہ آپ کی موہ سے بدبو آ رہی ہے اور یہی بات حضرت حفظہ بھی کہیں گے لہذا ان دونوں نے کہہ دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم کو پسند نہیں ہے تو آس سے قسم کھا کر آپ نے کہا کہ آس کے بعد سے میں شہد کو نہیں کھاؤں گا تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر کے کہا کہ جس چیز کو اللہ نے آپ کے لئے حلال کیا ہے کہ آپ اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لئے حرام کر دیتے ہیں تو یہ عورتوں کی غیرت یہ اچھی ہے اور آپ دیکھیں ایسی ہی غیرت خواتین کے اندر ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ ایسی غیرت کو پسند کرتا ہے اگر دیگر خواتین کو دیکھا جائیں حضرت اسمہ جو حضرت عائشہ کی بہن تھی ان کو بڑی یہ بھی غیرت مند تھی حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب ان کے شادی حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ سے بھی تو حضرت زبیر بن عوام کے پاس کوئی خادم نہیں تھا کوئی کام کرنے والا نہیں تھا تو حضرت اسمہ خود جاتی جانور کے لئے چارہ لاتی اور جانور کا بہت سارا کام کیا کرتی ایک مرتبہ گھر سے باہر تھی واپس آ رہی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس صحابہ کے ساتھ پیدل آ رہے تھے آپ نے حضرت اسمہ کو دیکھا آپ پہچان گئے آپ علیہ السلام نے فوراں اونٹ کو بٹھایا تاکہ حضرت اسمہ اس پر بیٹھ جائیں اور اللہ کی نبی انہیں گھر تک چھوڑ دیں جیسی اللہ کی نبی نے اونٹ کو بٹھایا حضرت اسمہ کھڑی رہی حضرت اسمہ کھڑی رہی آپ نہیں بیٹھی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ حضرت اسمہ بیٹھنا نہیں چاہتی ہے آپ نے اونٹ کو اٹھایا اور آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے جا کر یہ قصہ حضرت اسمہ کے سامنے بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں تو پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا تو حضرت اسمہ بیان کرتے ہوئے کہنے لگی اگرچہ وہ اللہ کے رسول ہیں مگر مجھے اپنے شوہر کی غیرت یاد آگئے اگر میں اس اونٹ پر بیٹھ جاتی تو میرے شوہر کو ضرور غیرت آتی لہذا ان کی غیرت کا خیال کرتے ہوئے میں نے اللہ کے نبی کے اونٹ کو بٹھانے کے بعد بھی اس پر نہیں بیٹا اور میں نے ایسا ہی کیا اور یقین ان یہی غیرت دیگر خواتین کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بھی حضرت عائشہ کا ذکر حضرت ختیجہ کا ذکر آتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعریف کرتے ہیں ان کے تعلق سے ان کی تعریف میں الفاظ بیان کرتے ہیں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کی نبی کی اتنی بیویاں تھی لیکن سب سے زیادہ اگر کسی سے مجھے غیرت ہوتی تھی تو وہ اس مردہ خاتون سے تھی جو کئی سال پہلے انتقال ہو چکی تھی وہ حضرت کون تھی حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ حتیم یہاں تک معاملہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ختیجہ سے اس قدر محبت کرتے تھے کہ جب بھی قربانی کا وقت آتا اللہ کے نبی ان کی سہلیوں کے گھر قربانی بھیجا کرتے یہ ایک مرتبہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک عورت نے زور سے سلام کیا حضرت عائشہ کے گھر میں آپ بیٹے ہوئے ایک عورت نے جیسے ہی سلام کیا اللہ کے نبی فوراں پلٹے آپ نے ہاتھ اٹھا کر کہا اللہم حالہ اے اللہ کہ یہ ختیجہ کی بہن حالہ بنتی خویلی تھے اللہ کے نبی اتنے تیزی سے اٹھے کہ آپ کی چادر گر گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ختیجہ سے اس قدر محبت کرتے کہ ان کی بہن جب گھر میں آنا چاہی تو آپ علیہ السلام کی خوشی کا انتہا نہ رہی تو حضرت عائشہ کو غیرت آگئے کہ آپ اللہ تعالی نے آپ کو اتنی اچھی خواتین دی ہیں مگر آپ اس بڑیا کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضرت ختیجہ نے اس وقت مجھے سچا کہا جب ساری قوم نے مجھے جھٹلایا تھا اس وقت انہوں نے مجھے سہارا دیا جب ساروں لوگوں نے مجھ سے سہارا چین آتا یقین یہ غیرت مردوں کے اندر خواتین کے اندر ہونی چاہیے اس طرح کے بے شمار واقعات ملتے ہیں بلکہ صحابہ کے اندر تو اس قدر غیرت تھی حضرت معاز بن جبل رضی اللہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ان کی بیوی سیب کھا رہی تھی سیب کھا رہی تھی اچانا ہے کہ ایک بچہ آیا اور اس بچے نے ان کی بیوی کے ہاتھ سے سیب لیا اور سیب لے کر کھانے لگا حضرت معاز کو اتنا غصہ آیا کہ حضرت معاز نے اپنے بیوی کو ڈانٹا اور کہا کہ تم نے اسے سیب کیوں دیا کیوں میں اس بات کو بھی پسند نہیں کرتا ہوں کہ جس جگہ تم نے مو لگایا ہے اس جگہ پر کوئی بچہ بھی مو لگایا یہاں تک کہ حضرت علی کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی نے حضرت فاطمہ کو مسواق کرتے ہوئے دیکھا تو عشار کہتے ہوئے کہا تھا کہ حضیت یعود الارا کی بھی دھگری ہے اے اود کی لکڑی تجھے اتنی نصیب مل گیا کہ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے مو تک پہنچا کیا تجھے ڈر نہیں لگا کہ میں تجھے دیکھ رہا ہوں اے مسواق کی لکڑی اگر تجھے لڑنے کے لائق ہوتا تو میں تجھے آج ہی قتل کر دیتا کیونکہ میرے علاوہ کوئی حضرت فاطمہ کے اتنے قریب نہیں گیا یہ صحابہ اکرام کی اور اسی طرح سلف صالحین کی اپنی بیویں کے تعلق سے اتنی غیرت ہوا کرتی ضروری ہے کہ غیرت ہر شخص پیدا کرے اس غیرت کو ہر شخص اپنے اندر رکھے آج کل کیا ہے بے غیرتی کے ہزار و علامتیں دیکھی جاتی ہے مثال کے طور پر عورتوں کا گھر سے باہر نکلنا ہے چاہے شاپنگ کرنے کے لئے ہو یا کسی بھی مقصد کے لئے ہو صحابہ اکرام کو اس سے بڑی تکلیف ہوتی اور خلوت ایک دوسرے میں جدا ہونا آٹوں میں بسوں میں ایک دوسرے کے بازوں بیٹھنا اختلاعات کرنا اور خاص کر تصویر یہ تصویر تو اتنا بڑا فتنہ مچ گیا ہے خاص کر شادی بیہا کے موقع پر دیکھا جاتا ہے دلہن کے تصویر ساری عورتیں لیتی ہیں وہی تصویر اپنے گھر کی مردوں کو دکھاتی ہیں وہی تصویر ایک دوسروں کو منتقل کی جاتی ہیں یہ ساری بے غیرتی کے علامتیں ہیں ہر مرد کو ہر عورت کو اس طرح کی چیزوں سے بچنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غیرت جیسے عظیم صفت کو ہم میں سے ہر شخص کو اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور بے غیرتی کے جتنی بھی اسباب ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب سے بچائے آمین اقول قولی هذا استغفر اللہ لی وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ ذَمْبِ فَاسْتَغْفِرُوا اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مزید عباد الرحمان کے پلات فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپو ساتھ دیں علم و عمل سے ناتا جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں مزید عباد الرحمان کے یوٹیوب چائنل کو سسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں فَجَزَاكُمُ اللَّهُ خَيْرًا